اسلام علیکم میرا نام ہے علی اسنین اور آپ دیکھ رہے ہیں پی پی ایس پولٹری چھوٹی سطح پر پولٹری کاروبار کرنے کے لیے گولڈن مصری ایک بہترین آپشن ہے گولڈن مصری ایک ایسا کاروبار ہے جس میں آپ تھوڑی انیویسٹیمٹ کر کے اتنا منافع لے سکتے ہیں کہ ایک ایوریج گھر کے خراجات آسانی سے پورے کیا جا سکیں اس چوزے کو آپ دو طریقے سے پال سکتے ہیں ایک ہے انڈے کی گھر سے پالنا جس انڈے کو آپ بیچ بھی سکتے ہیں اور اس انڈے سے بعد میں چوزے بھی نکلوا سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ ہے گوشت کی گھر سے پالنا اس ویڈیو میں ہم گوشت کی گھر سے گولڈن مصری کو پالنے کے طریقے کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے جبکہ اگلی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ انڈے کی گھر سے گولڈن مصری کو کیسے تیار گیا جاتا ہے اس میں کتنی انویسٹمنٹ ہے چوزہ کہاں سے لینا ہے کب فلاک ڈالنا ہے یہ تمام چیزیں ڈسکس کرنے سے پہلے یہ چیز دیکھ لیں کہ یہ ٹائم پیڈ کے حوالے سے بریلر سے ایک لمبا فلاک ہوتا ہے اس ویڈیو میں ہم ہزار چوزے کو ڈسکس کریں گے جس کے بعد آپ کو آسانی سے اندازہ ہو جائے گا کہ ایک مرگی پر کیا خرچائے گا اور دس ہزار مرگی پر کیا خرچائے گا اور ویڈیو کے آخر میں ہم اس میں ٹوٹل انویسٹمنٹ اور نفع نقصان کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس لئے ویڈیو کو اند تک دیکھیں تاکہ تمام معاملات آپ کو کلیر ہو سکیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹائم پریڈ کی اس کا فلاک تقریباً سو دن کا ہوتا ہے سو دن میں یہ مرگی ایک کلو سے بارہ سو گرام تک وزن کرتی ہے آپ اس سے پہلے بھی اسے بیش سکتے ہیں جب آپ کو ریٹ مناسب لگے لوگ چالیس دن پر بھی بیش دیتے ہیں وہ علاقے کی ڈیمانڈ پر منصر ہوتا ہے کہ آپ کے علاقے میں کون سے چوزے کی زیادہ ڈیمانڈ ہے ایک کلو والے کی یا تین سو پچاس گرام والے کی خیر وہ آپ کی ڈیمانڈ پر منصر کرتا ہے برہر اس کا جو ایوریج فلاک ہوتا ہے وہ سو دن کا ہوتا ہے اگر اس کے لئے ریکوائیڈ جگہ کی بات کریں تو ایک مربع فٹ میں دو مرگیاں آسانی سے آ سکتی ہیں جبکہ اگر فلاک گرمی کا ہوگا تو جگہ تھوڑی زیادہ درکار ہوگی مثلا اگر آپ کے پاس کوئی ایسی جگہ ہے جس کی لمبائی پچیس فٹ ہے اور چڑھائی بیس فٹ ہے تو اس کے ٹوٹل سکیر فٹ بن جاتے ہیں پانچ سو اور پانچ سو سکیر فٹ میں آپ ہزار مرگی آسانی سے پات سکتے ہیں لیکن وہی بات کہ اگر زیادہ گرمی ہوگی تو گرمی کے فلاک میں آپ یہاں پر ہزار کی وجہ چھے سو یا سات سو مرگی پال سکتے ہیں آپ کے پاس اس سے علاوہ اور بھی جگہ ہو سکتی ہے فرض کریں آپ کے پاس کوئی بھی جگہ ہے دس فٹ ہے لمبائی ہے پانچ فٹ چڑھائی ہے کوئی بھی جگہ ہے تو لمبائی کو چڑھائی سے ضرب دیں جو جواب آئے گا وہ سکیر فٹ ہوں گے اور یہ دیکھ لیں کہ ایک سکیر فٹ میں دو مرگیاں آسانی سے تیار کی جا سکتی ہیں گوشت کی غرض سے یہ مرگی تیار کرنے کے لیے یہ چیزیں نشین رکھیں کہ آپ نے میل لینا ہے میل بڑھ لینا ہے فی میل نہیں لینا کیونکہ فی میل کی نسبت جو میل ہوتا ہے وہ جلدی وزن گین کرتا ہے پہلے دن کے چوزے کا ریٹ آپڈون ہوتا رہتا ہے لیکن اس کا عمومن ریٹ پچیس روپے کے اراؤنڈ ہوتا ہے لیکن اگر آپ صرف میل لیں گے تو وہ اس سے بھی کم ریٹ میں مل جائے گی آپ بات کر لیتے ہیں کہ اس کا چوزہ کہاں سے لینا ہے تو اس کی ایچریز پورے پاکستان میں مختلف جگہ پر آویلبل ہیں تو جب آپ نے چوزہ لینا ہو جس علاقے میں لینا ہو آپ ہمیں فیس بک پیج پر ان بوکس کر سکتے ہیں ہم آپ کو اس علاقے کا نمبر دے دیں گے ایچری کا تو آپ وہاں سے جا کر چوزہ لے سکتے ہیں اور فیس بک پیج کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے جگہ کا انتظام کرنے اور چوزہ لینے کے بعد سب سے اہم چیز ہے فیڈ اس کے فیڈ کے اخراجات کچھ یوں ہے کہ ایک ہزار چوزہ ایک کلو یا بارہ سو گرام تک جانے کے لیے چالیس سے پہنٹالیس بیگ فیڈ کھاتا ہے جس کا وزن پچاس کلو ہوتا ہے فیڈ کے بعد اگلا مردہ آتا ہے میڈیکیشن اور ویکسینیشن کا تو اس حوالے سے اگر آپ میڈیکیشن کرنا چاہتے ہیں تو شروع کو آتے ہی چوزے کو انلوکولسٹین اور ملٹی ویٹامنز وغیر کے کورس کر دے اس کے بعد ضرورت پڑھنے پر جب بھی آپ کو ضرورت پڑھے آپ اس کو مختلف میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں اوپن فارم ہونے کی وجہ سے اور ٹیمپریچر میں ویرییشن کی وجہ سے اسے عموم بخار ہی ہوتا ہے اور بخار کے لیے آپ اپنے قریبی میڈیکل سٹور سے پیرسٹمول یا بروفن وغیرہ لے سکتے ہیں اور اگر بخار زیادہ وڑ جائے تو کلور فینیکل کے کیپسول لے سکتے ہیں وہ آپ اس کو ایک کیپسول ایک لیٹر پانی میں چوزے کو پلا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر اس کو اور مسائل بن گئے تو ہمارے یوٹیوب چینل پر تقریبا پورٹری کے مطلق تقریبا ہر بیماری کے مطلق کی ویڈیوز موجود ہیں تو آپ ویڈیو دیکھ کر اس کا علاج کر سکتے ہیں یہ کاروبار اگر آپ کمرشل لیول پر کرنا چاہتے ہیں تو ایک چیز یہ نشین کر لیں کہ اس میں جگار لگانے سے یا تکہ لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان نہیں ہوگا اگر آپ نے اس کاروبار کو کرنا ہے تو بلکل پروفیشنل طریقے سے کریں گے ہر چیز اس کی میڈیکیشن ویکسینیشن کا پراپر خیال رکھیں گے جیسے ایک دوسری بیرل کا خیال رکھا جاتا ہے اس کو پراپر جب آپ محول دیں گے اور دوسری چیزوں کو خیال رکھیں گے تو یقین یہ آپ کو منافع دے گا اگر آپ گھر میں چند مرگیاں رکھ لیں تو اس کے لیے ویکسین وغیرہ کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ مرگیاں سارا دن ویسے بھاگتی دوڑتی رہتی ہیں اور اس سے ان کی ایمینٹی جو ہے وہ مضبوط ہوتی رہتی ہے قوت مدافت لیکن سردیاں میں وہ بھی مرگیاں مار جاتی ہیں تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ان کو بھی آپ جو قریبی ہسپیٹل ہوتے ہیں نا ویٹرنری کے وہاں پہ انجیکشن مل جاتے ہیں ویکسین کے آپ وہاں سے ویکسین کروائیں اور سردی سے بچائیں وہ مرگیاں بھی نہیں مریں گے لیکن اگر آپ کمرشل لیول پر یہ کام کر رہے ہیں تو پھر ویکسین کا ہرگز رسک نہ لیں ویکسین کا شیڈیول اچھے طریقے سے ترطیب دے کر اس کی ویکسین پر خاص توجہ دیں اس کی ویکسینیشن کے لیے پہلے ایک دو دنوں میں آپ انڈی آئی بی کی ویکسین دیں اس کے بعد پانچ چھ دن پر آپ اس کو انڈی کلڈ کا انجیکشن لگوا دیں دس دن کی آراؤن پر آپ اس کو گمبوروں کی پہلی ویکسین دیں پھر آپ کو ایک ہفتے بعد آپ کو یہ آٹھ دن بعد آپ اس کو گمبوروں کی دوسری ویکسین دیں اور پھر دس دن بعد یا پندرہ دن بعد آپ اس کو انڈی کی ویکسین دیتے رہیں اور پھر جب تک یہ آپ چودہ رکھیں تو کچھ اس طرح قسل کر رکھیں کہ جو انڈی کی ویکسین ہے یہ تقریباً ایک مہنے کے اندر اندر آپ انڈی کی ویکسین ریپیٹ کرتے رہے اور پندرہ سے بیس دن کے اندر آپ گمبوروں کے ویکسین ریپیٹ کرتے رہے باقی مزید جو ویکسین کا شیڈیول ہوتا ہے وہ علاقے میں جو بیماری کی صورتحال ہوتی ہے اس کو دیکھ کر ترتیب دے جاتا ہے تو ویکسین کے مزید شیڈیول کے لیے اپنے جو قریب بھی کوئی اگر آپ کے نزدیک کوئی گولڈر مصری کو کاروبار کر رہے تو اس سے مشورہ کر لیں جو علاقے میں بیماری مجود ہے اس کی ویکسینیشن کر لیں اب آتے ہیں کہ اس کا فلاگ کب ڈالنا چاہیے تو شدید سردی کے موسم میں اس کا فلاگ ڈالنے سے گریز کریں ایک تو شدید سردی کے موسم میں اوپن فارم میں ٹیمپریچر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے بیماریوں کے خدشہ بڑھ جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ ٹیمپریچر کنٹرول کریں گے تو آپ کی کاسٹ جو ہوتی ہے علاقت وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی پھر بھی اگر آپ سردی میں فلاگ ڈالنے تو جو لکڑی سے جلانے والی بھٹیاں ہوتی ہیں وہ ہاؤس کے اندر رکھ کر آپ ٹیپریچر پورا کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ فلاگ گرمی میں ڈال رہے ہیں تو گرمی کے دنوں میں نیچے ریت ڈال لیں دن کے ٹائم پر جب گرمی زیادہ ہو تو ریت پر پانی کا چھڑکاؤ کر کے یا اوپن ہاؤس کی جو جالیاں ہوتی ہیں سائیڈوں پر ان جالیوں پر جو سیبے والی بوریاں ہوتی ہیں ان کو لٹکا کر ان کے پر پانی کا چھڑکاؤ کر کے آپ اس کو گرمی سے بچا سکتے ہیں آخر میں بات کریں گے کہ اس میں انویسٹ میٹ کتنی ہے نفع نقصان کیا ہے کیا صورتیال ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ چوزے کی قیمت شامل کر لیں ایوریج پچیس روپے چوزے کی قیمت شامل کرنے کے بعد جو میڈیسان اور ویکسینیشن کے دیگر اخراجات ہوں گے ان کو ملا کر آپ تیس روپے اوپر والے ایڈ کر لیں ویکسینیشن میڈیکیشن اور دیگر اخراجات یہ چوزے کی قیمت میں یہ بھی شامل کر لیں تو یہ آپ کے تقریباً پچپن پر بن گئے ان چیزوں کے بعد اس کا سب سے جو بڑا خرچہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فیڈ کا فیڈ جو ریٹ ہے وہ تقریباً پچاس روپے کے ایک بیک کا تین ہزار سے اوپر ہے امومن ساٹھ سے پینسٹھ روپے کے درمیان آپ کو ایک کلو مل جائے گا مطلب اگر آپ چھوٹے لیول پر ہم بات کر رہے ہیں ایک مرگی اگر بات کریں تو تو جو ایک مرگی ہے یہ تقریباً سوا دو کلو کی فیڈ کھا کرنا آپ کو ایک کلو سے بارہ سو گرام کا وزن دے گی ٹھیک ہے تو اس کے لیے ایک سو پینٹیس روپے آپ ایوریج فیڈ کے لگا لیں ایک سو پینٹیس روپے فیڈ کے پچیس روپے چوزے کے اور تیس روپے اس کے میڈیکیشن کے اور ویکسینیشن کے ملا لیں یہ جو ٹوٹل خرچ ہے نا یہ ایک مرگی پر بن جائے گا تقریباً ایک سو نوی روپے کے روانڈ اور اس میں اتنے خرچے میں آپ کی مرگی ایک کلو سے لے کر بارہ سو گرام تک وزن کرے گی اور اس کو ریٹ کی بات کریں تو اس کا جو تیار مال کا ایک کلو کا ریٹ ہوتا ہے نا وہ تقریباً چار سو تک بھی جا سکتا ہے لیکن عمومن دو سو پچاس سے تین سو پچاس کے درمیان رہتا ہے اس حساب سے اگر آپ نے ایک ہزار مرگی ڈالی ہوئی ہے تو آپ کا منافع ساٹھ ہزار سے لے کر ایک لاکھ ساٹھ ہزار کا درمیان رہ سکتا ہے تین مہینوں میں یعنی یا سو دن میں جس میں اس کی ٹوٹل انویسٹمنٹ دو لاکھ کے راؤنڈ ہوگی لیکن اگر آپ یہ ایک ہزار مرگی کی بجائے تین ہزار مرگی ڈال لیں تو اس میں آپ کی ٹوٹل انویسٹمنٹ پانچ سے چھے لاکھ کا درمیان ہوگی اور آپ کا منافع جو ہے وہ دو لاکھ سے چار لاکھ کے درمیان ہو سکتا ہے سو دنوں میں گولڈن ویسری میں نقصان کا اندیشہ کم ہوتا ہے امومن پرافٹ کی زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس میں نقصان تب ہی ہوگا جب آپ کا ریٹ بہت کم لگے یا آپ کا فلاک بیمار ہو کر مر جائے تو اگر آپ فلاک کو پرافٹ طریقے سے ویکسینیشن کریں گے ایک پروفیشنل کام کریں گے جگار نہیں لگائیں گے تو آپ کا فلاک تاندر استیار ہوگا اور اگر رئی بات ریٹ کی تو امومن اس سے اوپر ہی رہتا ہے جو اس کی کاسٹ ہوتی ہے اس سے امومن اوپر ہی ریٹ ہوتا ہے بہت کم ٹائم ہوتا ہے کہ جب کاسٹ سے کہیں نیچے آ جائے اس کا ریٹ ورنہ امومن زیادہ ہی ہوتا ہے اگر آپ کا فلاک تاندر استیار ہو گیا تو اس میں پرافٹ آپ کو انشاءاللہ یقین نہیں مل جائے گا اگر آپ گولڈر مصری کا مطلق مزید کوئی سوالات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ باکس میں وہ سوالات پوچھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے کوئی مزید ویڈیو بنائی جائے گولڈر مصری کے حوالے سے کوئی اور معلوماتی ویڈیو بنائی جائے تو آپ وہ بھی کومنٹ میں لکھ سکتے ہیں باقی اس کے انڈو کے حوالے سے یہ کاروبار کیسے کرنا ہے اور انڈو کے ذریعے کیسے پرافٹ لینی ہے اگر آپ وہ چیز جانا چاہتے ہیں اس کے لئے تو یہ رہی وہ ویڈیو آپ یہاں پہ کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں جو رانی کھیت ہوتی ہے انڈی کی بیماری اس کو کیسے کور کے جاتا ہے وہ کیا چیز ہے وہ کیسے عملہ کرتی ہے اگر آپ اس کے مطلق معلومات دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کر کے آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور یہ رہی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ہم ملے گے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ